بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے تو جناب گرمی آگئی ہے اور گرمی کا توڑ بھی آگیا ہے تربوز بس بھئی ہم تو یہی کرتے ہیں کہ شام ہوتی ہے اور کوششیں ہی کرتے ہیں کہ اپنے فیملی کے ساتھ فروٹس کو انجوائی کیا جائے اور بس جب کھاتے ہیں اس چیز کو تو اللہ کا شکر عدا کرنے کا بے پناہ دل چاہتا ہے کہ ہماری نافرمانیوں کو باوجود بھی وہ اپنی نعمتوں سے اپنی رحمتوں سے ہمیں کبھی محروب نہیں کرتا یہ وجہ نا کہ وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور کبھی بھی اس نے اپنی عداوں سے اپنے بندوں کو محروب نہیں کیا شکریہ اس رب کا کہ وہ کہتا ہے نا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہو گیا واقعی میں حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی نا نعمتوں کو گن سکتے ہیں اور نہ ہی جھٹلا سکتے ہیں اچھے جناب آپ لوگوں کے کومنٹس آ رہے تھے میرے پاس اور ووٹسپ پر بھی شکایت تھیں کہ ہم لوگ روز ویڈیو کی اپلوڈ نہیں کرتے بات یہ ہے کہ ایک سلسلہ ہے محبت کا شہزادی زینب کے ٹائم سے آپ لوگ ہمارے ساتھ جوائی نے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اور ہم آپ لوگ کے ساتھ دعاوں کا سلسلہ دونوں طرف سے ہوتا ہے آپ لوگ بھی ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی یقین کریں جب بھی ٹوٹی پوٹی عبادتیں کرنے جا نماز پر بڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے دعایں نکلتی ہیں دل کی گہرائیوں سے تو یہ ایک سلسلہ ہے دعاوں کا محبت ہوگا کوشش ہی کرتے ہیں کہ ٹوٹنے نہ پائے اور مستقل آپ رگو کے ساتھ ہم لوگ رابطے میں رہیں لیکن بس وجہ یہ ہے کہ مصروفیت کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے ایک تو کام بھی ہے شاپ کا اور پھر بچوں کے ایکزیمز بھی ہو رہے ہیں اس وقت تو سب ہی مصروف ہیں کیونکہ یہ فائنل ایکزیمز ہیں اور بچوں کا پہلے ہی اتنا حرج ہو گیا تھا پڑھائی میں اور وہ بھی اپنی پڑھائی میں مستقل اسی کوشش میں ہیں کہ اچھے نمبر سے پانس ہو جائیں اور ماشاءاللہ بہت محنت کر رہی ہیں بچیاں اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تمام بچے جو محنت کر رہے ہیں اور جن کے والدین پڑی محنت سے ان کو پڑھا لکھا رہے ہیں دعا ہے کہ وہ بچے بہت کامیاب ہوں اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی جھنڈک بنے رہے ہیں تو جناب بس اپ میں جا رہی تھی کچھ گروسری لینی تھی مجھے ساتھ ساتھ یہی تھا کہ دونوں بچوں کو ہدایت دے کر جا رہی تھی کہ بیٹا ایک میانہ روی سے یہ چیزیں کھاؤ تو ان کو رکھ دیا تھا فریج میں بھی اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیتی ہیں مرنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے خات میں ایک چیز دے دی جائے تو پھر وہ بلکل میانہ روی سے نہیں کھاتے تو یہی ہے میری بچیاں بہت کہنا مانتی ہیں اور بہت فرما بردار ہیں لیکن وہی ہوتا ہے کہ نیو جنریشن ہیں اور بچوں کو سمجھانا ہر چیز میں پوسیبل نہیں ہوتا کبھی کبھی زید کرتی ہوں میں شام میں سپیگٹی بنائیں میں کرونی بنائیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اجاست دے دیتی ہوں اور باقی یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ لوگ وہی کھائیں جو اس وقت ہم آپ کے لئے بہتر سمجھتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر کسی کام کے لئے جا رہے تھے صبح کا ٹائم ہے فجر کا ٹائم ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ شہزادی زینب ہمیں ایک بہت بڑا درد دیکھے گئی ہے اور اس کی کمی کو کبھی بھی کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا تو بس جب بھی اس کی یاد آتی ہے تو اول تو اس کو بھولی نہیں پاتے ہم لوگ کیونکہ ہم نے سرطور کوشش کی کہ شہزادی زینب کا کوئی علاج آئے لیکن اللہ کو یہی منظور تھا بہرحال اب اس کے چینل کے توسط سے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسا مشن اپنا بنائیں جس سے انسانیت کی خدمت ہو سکے دیکھیں زندگی ایک اپنے لئے جیتا ہے انسان شادی کری اور اپنی ایک نارمن لائف گزار لی اسی طریقہ سے لیکن مقصد یہ ہوتا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اگر انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے یعنی کہ اپنا اتنی پیاری مخلوق اللہ پاک نے بنائی ہے کہ اس میں کچھ تو ایسی صلاحیت ہوگی نا جو فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے تو ہمیں اپنی ان صلاحیتوں کو سامنے لے کر آنا چاہیے اور ان کو لے کر آئیں ہم سامنے اپنے وجود کو اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کے لئے استعمال کریں تاکہ اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو ہماری ذات سے تو بس آنے والے وقت میں یہی کوشش ہے کہ اپنی زندگی نام کر دیا اللہ کے مخلوق کے اپنا جو بھی ٹائم ہے جو بھی زندگی رہ گئی ہے اس سے انسانیت کی خدمت میں گزاریں گے اور آپ یقین کریں وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی اگر نیا ثابت ہو تو منزل آسان ہوئی ہی جاتی ہے بس کوشش یہی ہے کہ اب کچھ ایسا کر جائیں کہ مرنے کے بعد کچھ لوگ تو ہمیں یاد کر کے آن صبح آئیں نہ کہ یہ کہ ہمارے زندگی رہتے ہوئے بھی لوگ ہمارے لئے ہماری شرط سے بچنے کی کوشش کریں تو کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور ان کو انسان کا بچہ بنا دیتے ہیں کچھ ہماری ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے ایک نہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نمازی یہ ایک لسٹ ہے شکر ہے اس کا اور پھر کچھ لوگ باز بھی نہیں آتے ہیں کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ادایات ہیں اور کچھ لوگوں کی بھی اپنی کرم نمازیہ ہیں جو وہ باز نہیں آتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو پہلی اللہ کی ازمائش میں ہم تو اسے پخش دیں لیکن وہ اپنے حصے کا کہتے ہیں فرض ادا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں اپنے رویوں سے اپنی زبان سے تکلیف دینا دلوں پر وار کرنا کتنا سک گناہ ہے خیر کوئی بات نہیں ہمیں تو عادت ہو گئی ہے اور یہ چیزیں اب تکلیف بھی نہیں دیتی ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی محللوں سے گزر چکے ہیں کہ ابھی ان چیزوں کی عادت سے ہو گئی ہے اور جو جیسا کرتا ہے وہ اپنے ذرف کی حساب سے ہی کرتا ہے جو اس کی تربیت ہوتی ہے اس کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتا ہے ہمیں اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کو اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس سے دوسروں کی زندگیوں کو خلاب کریں یا ان کی زندگیوں میں مصیبتیں کھڑی کریں اچھا جناب یہاں پر جو ہے وہ شہزادی زینب کی جو ایک محبت کرنے والی ہیں وہ آن سے نہیں ہیں وہ تقریباً بہت عرصے سے ہیں جب سے شہزادی زینب اس دنیا میں تھی اور یہ چینل بھی نہیں تھا یہ تب سے ہماری بہنیں ہماری دوستیں ان کا نام ہے عرصالہ کاشف اور یہ میری بہت اچھی دوست ہیں یہ بھی آن لائن کام کرتی ہیں ماشاءاللہ ان کی بوتیک ہے لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ دل بہت بڑا ہے ان کا یعنی اللہ کے بندوں کی خدمت کا جذبہ ان کے دل میں بھی ہے اور بس آن لائن کام کرتی ہیں لوگ انہیں بھی نہیں بخشتے جب یہ زینب کو دیکھنے آئیں تھی تو یہ وہ دوسری خاتون تھیں جنہوں نے زینب کی ماتھے پر بوسا دیا تھا اور میں نے انہیں منع کیا تھا کہ عرصالہ زینب تھوڑا جرمز میں ہے اگر ہم پیار کرتے ہیں ہم تو والدین ہیں لیکن آپ تھوڑا دور ہٹ جائیں تو پتہ اس اللہ کی بندی نے کیا کہا تھا کہ کوئی جرمز ورمز نہیں لگتے ہیں اور انہوں نے ایک نہیں زینب کی ماتھے پر کئی بوسے دیا تھا ماشاءاللہ بہت اچھی نیک دیندار خاتون ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ پیدا کرے ان کو بھی لوگ نہیں بخشتے آن لائن کام کرتی ہیں جب زینب کے پاس آئیں تو انہوں نے زینب کے لئے گیپٹس لے کر آئیتی اس کے لئے کچھ کپڑے لے کر آئیتی تو بسے لوگوں نے ان کو بھی بیٹ کومنٹس کیے کہ اس بچی کے لئے یہ کرا وہ کر رہی ہیں آپ اور جو لوگوں کی عادت ہیں تو ان کو بھی کافی دکھ پہنچا ہے لوگوں نے جس کا مجھے بڑا افسوس ہے اور ان کو اللہ کی مخلوق کے لئے ایک عجر و ثواب کا بائیس بننے ان کی ذات دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور ہمیں لوگوں کو دکھانا نہیں ہے نہیں ہمیں لوگوں سے کوئی تعریف ہے چاہیے کیونکہ آج لوگ تعریف کرنے ہیں کل آپ کی برائی بھی کریں گے یہی لوگ تو فائدہ نہیں ہے ایسی تعریف کا اچھا آپ لوگ کو عید کی شاپنگ تو کرنے ہوگی آپ اگر چاہیں تو ہمار کلوت کلیکشن سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مناسب پرائز میں اچھی کوالیٹی کے ڈریسز یہاں پر ملتے ہیں آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے اور یہ آج سے نہیں کافی سالوں سے کام کر رہی ہیں میں نے خود بھی وریشہ عشاء اور زینب کے ڈریسز یہاں سے بنگوائیں آن لائن بھی کام ہے ان کا فیس بک پیج بھی تو آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ میرے پاس ایسنا ووٹسپ پر بہت سارے لوگ ہیں جو جوب کے لئے کہتے ہیں کسی کو ڈرائیور کی ضرورت ہے اور کسی کو گھر کے کام کے لئے ایسی کوئی ہیلپر کی ضرورت ہے تو پلیز اگر کوئی جوب کے خواہش مند افراد ہوں جن کو ضرورت ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ووٹسپ نمبر بھی سکرین پر آ رہا ہے ہم اپنی ہر ویڈیوز میں بلکہ اکثر ویڈیوز میں اپنا ووٹسپ نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جن لوگوں کو ضرورت ہو جوب کی تو وہ ہم سے بلا جھڑک کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا کام ہی ہے یہ کہ اپنے اس چینل سے اچھا میسیج لوگوں تک پہنچائیں اور اچھے اچھے کام کریں جس سے بندوں کو فائدہ مل سکے فائدہ پہنچائیں تو بس ایک چھوٹی سی کوشش ہے اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں اور شہزادی زنب کے چینل کو زیادہ زیادہ سپورٹ کریں اور اچھے اچھے کامنٹس کرتے رہا کریں آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے ابھی تک آپ لوگ کے سوالوں کا جواب نہیں دیا تو میں بہت معذر چاہتی ہوں کیونکہ میں جو بھی کام کرتی ہوں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ توجہ اور اکثر سے کام کروں اور جب بھی آپ کے لئے وہ ویڈیو اپلوٹ کروں گی نا یقین کریں ہر کسی کے کامنٹس کا جواب ضرور دوں گی اور کل میرے پاس بہت اچھا کامنٹس آئے تھا آپ دیکھئے گا انہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا ہے اپنے کامنٹس کے ذریعے ہی کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کو کیوں سپورٹ نہیں کرتے جو خاتون اپنے جو اپنے شوہر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں آپ لوگ ان کی ویڈیوز کو نہیں دیکھتے ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے تو میرے دل سے بڑی دعائیں نکلیں تھی ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اس نیکی کا عجر دے جو انہوں نے ایک حق اور سج بات کی ہے اور بلہ جھڑک کہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے آسانیاں دے بس جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ شہزادی زنب کے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرا کریں کیونکہ آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے اس چینل کو ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پاس بہت ساری جوبز بھی آ رہی ہیں جو لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو ڈرائیور کی ضرورت ہے کسی کو گھر میں کام کرنے کے لیے ایک خاتون گھرے لوگ خاتون کی ضرورت ہے تو پلیز ہمارے واتس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر لیجئے اگر آپ کو کسی کو جوب کی ضرورت ہے اور اپنی دعاوں میں اپنی محبتوں میں شہزادی زنب کی فیملی کو یاد رکھا کریں ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ سے جوائن جائیں جب تک زندگی ہے جب تک سانس میں سانس ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اچھے اچھے پرغامات ہم آپ کو دیتے رہیں گے اگلی ویڈیو میں بھی آپ کے لیے بہت اچھی ایک گوڈ نیوز ہے آپ ضرور دیکھیں گے اپنا بہت سارا خیال لگیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ